اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریم چینز اس کے لئے ریکوائٹ ہے دودھ دو لیٹر سرکہ چار کھانے کے چمچ نمک ایک چتھائی چائے کا چمچ کریم دو کھانے کے چمچ سب سے پہلے ایک پتیلی میں ہم نے دودھ لے لیا ہے دودھ کو گرم کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے کہ اگر میں اس کے اندر انگلی ڈال کے دیکھوں تو وہ دودھ گرم لگے انگلی کو اتنا گرم دودھ جب ہو جائے تو آپ نے آگ بند کر دینا ہے آگ بند کرنے کے بعد اس میں سرکہ ڈال دینا ہے اور کانٹینیوزلی اس میں چمچ چلاتے جانا ہے آہستہ آہستہ آپ نے اس کے اندر چمچ چلاتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے سرکہ ڈالتے جانا ہے آہستہ آہستہ چمچ چلانے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے اگر دودھ میں تو آپ کو اس میں کچھ لنپس نظر آئیں گے سرکہ ڈالنے کی وجہ سے دودھ پھٹتا جائے گا اور اس میں ایسے ہی لنپس بنتے جائیں گے جب آپ دیکھیں کہ اس میں لنپس بننے بند ہو گئے ہیں تو آپ ان تمام لنپس کو یا پنیر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس پنیر کو اکٹھا کر سکتے ہیں اس پنیر کو آپ نے کسی چھنی میں ڈال دینا ہے جس میں سے اس کا پانی نکل جائے اور صرف پنیر اوپر رہ جائے پنیر میں سے ہم اچھے طریقے سے پانی نکال رہے ہیں اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے دیکھئے یہ پنیر تیار ہے اب اس کو تیس منٹ کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تیس منٹ ہو گئے ہیں پنیر میرا تھنڈا ہو گیا ہے اب میں نے اس کو ڈالنا ہے چاپر میں چاپر میں ڈالنے کے بعد اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں کریم ڈال دی ہے اور پھر اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے آپ نے اس کو تب تک بلینڈ کرنا ہے جب تک یہ کریم کی فارم میں نہ آجائے لیجے کریم چیز تیار ہے آپ اسے آسانی سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اس کو کسی بھی ڈیزرٹ یا سینڈوچز میں استعمال کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی